ڈلکم فرینڈز کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس پوری ہی دنیا کی سب سے مہنگی چیز کیا ہے اور ہماری باڈی میں پائے جانے والے گولڈ کی قیمت کیا ہے ایسے ہی پیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھتے رہیے پیکٹ نمبر ٹال یہ ہے انگلینڈ کی بانٹان اسٹریڈ حالانکہ یہ جلدارہ بلکل سان تکتے ہیں لیکن ایسا ہے بلکل بھی نہیں اس پانی کے اندر انڈر وارٹر کرنٹ اتنا زیادہ ہے کہ جو بھی ایک بار اس میں اترتا ہے یا گلتی سے بھی گرتا ہے وہ کبھی تیر کر اوپر نہیں آ پاتا یہی وجہ ہے کہ پولیس نے اس جگہ کے آس پاس جیتاؤنی کے بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس پانی میں کسی بھی طرح کا جیو نہیں پایا جاتا پیکٹ نمبر ٹال لڈ ہاؤنڈ اکلاوتا ہے ساکتا ہے جسے کوٹ میں ثبوت کے طور پر پیس کیا جا سکتا ہے دوسرے کتوں کو کوٹ میں جانا تک الاؤ نہیں ہوتا پیکٹ نمبر ٹین پرینڈز آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہماری شریر میں ہر طرح کی دھات اپائی جاتی ہے جہاں تک لوہے کی بات کی جائے تو اتنا لوہا پایا جاتا ہے کہ اس سے ایک دھائی انچ لمبی لوہے کی کیل بنائی جا سکتی ہے اور اگر سونے کی بات کریں تو 0.2 میلی گرام سونا پایا جاتا ہے جس کی قیمت قریبے 112 روپے ہوتی ہے پیکٹ نمبر نائن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب پریز نہیں ہوا کرتا تھا تب لوگ اپنی چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کیلئے کیا کرتے تھے ایجپٹ کے ساسک نوکروں سے رات بھر سراب میں پنکھا کرواتے تھے تاکہ وہاں صوبار اٹھ کا ٹھنڈی سراب پی سکیں پیکٹ نمبر ایٹ پرینڈز کے آپ جانتے ہیں کہ جس میں کا انوینشن کس نے کیا تھا جس میں کا اتھیات 700 سال سے بھی پڑھانا ہے اسے 1286 میں اٹلی میں بنایا گیا تھا اپسوس کیس کہ آپ اس کارک کا نام آج بھی کسی کو نہیں پتا تاکہ نمبر سیون لیسن اور سائلنڈ کا مطلب ایک دوسرے کے اپوجٹ ہوتا ہے لیکن آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیسن سبت میں انہی لیٹرز کا استعمال کیا گیا ہے جن کا استعمال سائلنڈ ورڈ میں کیا گیا ہے تاکہ نمبر سیکس افچل کان کی ایک بیوی نے اسے سیوہ جی کی سران میں جانے کو کہا تو وہ اس بات سے اتنا بھڑک گیا کی اس نے اپنی سبھی درست بیویوں کو مار کر ایک کوئے میں بھیگ دیا بعد میں سیوہ جی نے افچل کان کا پیٹ چیر کر اسے مات کے گھاٹ اتار دیا ایک انسان اپنی پوری ہی جندگی میں لگ وقتی اتر کا روڈ اٹھاون لاک چالی سے آر بار سانس لیتا ہے اور ہر بار ہمیں ستھ ہوا نہیں مل پاتی کئی بار ہمیں ایسی جگہ پر بھی سانس لینی پڑتی ہے جہاں پر دھول مٹی اڑ رہی ہو جس کے جڑیے ہم اپنی پوری ہی جندگی میں بیس کلوں سے بھی زیادہ مٹی اپنے سریر کے اندر کھینچ کر لے جاتے ہیں پیک نمبر پور پرنڈز اپنے اپنی پوری ہی جندگی میں کبھی نہ کبھی پڑپال جارور کھیلی ہوگی لیکن یہ کھیل آج سے نہیں لگ وقت پسلے چوبیس سو چھی آسی سالوں سے کھیلا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا ہوا کھیلا جانے والا کھیل بھی بنا رہا ہے پیک نمبر دری راجین کال میں کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے لئے چائنہ میں گدگدی کرنا ایک اچھا راستہ مانا جاتا تھا کیونکہ اس سے سریر میں کہیں بھی نیسان نہیں چھوڑتا تھا پیک نمبر دو سویٹزیر لینڈ میں سائنسٹے بھارت کے پورو راشتر پتی ناکڈا کے پی سے عبدالکلام کو سمرپت ہے اب تو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ ان کی جس صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کے جانے والے موجود ہیں نمبر ون سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے فیک نمبر ون یہ ہے دنیا کی سب سے مہنگی چیت اس کی قیمت اتنی جادہ ہے کہ اس سے آپ دو بار پاکستان کو خرید سکتے ہیں اسے انٹی میٹر یا پرتیپتارت کہا جاتا ہے اس کے ایک گرام کی قیمت اتیس لاک پچیس ہجار کروڑ روپے ہے اس کی قیمت سے دنیا کے سو چھوٹے آئیلینڈ کھریدے جا سکتے ہیں اس کے صرف ایک میلی گرام کو بنانے میں ایک سو ساٹھ کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں اس کی سرچہ میں بھی کافی خرچہ کیا جاتا ہے اسے پہلی بر سرن کی پڑے اوکسالہ میں بنایا گیا تھا اس کا یوچ میڈیکل لائن راکٹ کا فیول اور نیوکلئیر ویون بنانے میں کیا جاتا ہے موسیقی